سات چڑھنوں میں دیش بھر میں چناؤ ہو رہے ہیں پانسو تیالیس لوگ سما سیتوں کے لئے کریل کردان میں کروڑ مدداتوں کی اس میں بھاگیداری کی بات کی گئی تھی حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ الگ الگ راڈیو میں الگ الگ چڑھنوں میں مدداتہ پرتیشت کافی کم رہا لیکن سب سے بڑا سوال یہی پہلے چلنگ سے سامنے آتا رہا ہے کہ کسی سرکار بنے گی کون پردہان منتری بنے گا کس کو سب سے زیادہ اور کتنی سیٹیں کہاں سے ملے گی اسے لے کر فلوڈی سکتہ باجار پر بھی سب کی نگاہیں ہیں حالانکہ یوز 24 آپ کو ایک بار پھر بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ سکتہ باجار کانونی طور پر نتہ ہی صحیح نہیں کہا جاتا لیکن اس کے آنکلن پر اس کے آنکڑوں پر پورے دیش کی نگاہیں رہتی ہے یہاں تک کی جہاں پر چناہ ہو چکے ہیں وہاں کے نیتا بھی فلوڈی سکتہ باجار سے جڑے سٹوئیوں کو فون کر کر اس بات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت فلوڈی سکتہ باجار کیا کہہ رہا ہے ویسے میں آپ کو کچھ آنکڑے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیش میں جب چناہوں کا اعلان ہوا تھا اور پہلے چرن کے چناہ ہوئے تھے تو اس سے ٹھیک بات فلوڈی سکتہ باجار کا سرویکشن سامنے آیا تھا آنکلن سامنے آیا تھا جس میں بی جے پی کو قریب تیم سو پیتیس سے تیم سو پیتالی سٹ اپنے اس لیبل پر دینے کی بات کہی تھی حالانکہ باد میں دیرے دیرے یہ آنکڑا جب چھٹے چرن کا چناہ ہوا تو اس میں کم ہو گیا اور بی جے پی کو دوستو نبے سے تیم سو سٹیٹیں انڈویزیول ملنے کی بات نہیں جا رہی ہے کیسے کام کرتا ہے فلوڈی کا سکتہ باجار اور کیوں اس کے نتیجے اس کے آنکلن پر سب کی نگائیں رہتی ہیں اس سے پہلے ایک اور روشک جانکاری فلوڈی سکتہ باجار کو لے کر آجادی کے پہلے سے ہی سکتہ باجار یہ کافی ایکٹیو ہو گیا تھا اور اس وقت اس طرح کی سرکار بنے گی اس پر تو سکتہ نہیں لگتا تھا لیکن لگتا نمک باجار تھا یہ سالٹ مارکٹ کہلاتا تھا تو جو نمک کے دام تیہ ہوتے تھے وہیں فلوڈی سکتہ باجار سے تیہ ہوتے تھے یہاں تک کہ جوتہ اچھال کر بھی سکتہ لگا لیا جاتا تھا کہ جوتہ سیدھا گرے گا یا اُلڈہ نظر آئے گا کرکیٹ کے ساتھ ساتھ آئی پیل کا جو ابھی حالی میں فائنل ہوا اس پر بھی جم کر سکتہ باجار ختم لگا تھا اور اب کہا جا رہا ہے کہ لوگ سبات چناؤں کو لے کر اب تک تین ستو کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا سکتہ لگایا جاتا چکا ہے جبکہ ابھی ایک چرن باقی ہے فلوڈی سکتہ باجار اور اس کی باریکیوں کے بارے میں ہم راجمیتک جانکار اور کانونی وشے شدیا ہم ہی تو اس پاریک سے بات کرتے ہیں ہم ہم ہی تو ہلی فلوڈی سکتہ باجار سنتے ہی کیا دیماغ میں آپ کے آتا ہے کیوں اس پر اتنا لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں کیا اس کا آنکلن سٹیق بیٹھتا ہے اسی کوئی گارنٹی بھی ہے نہیں اس کا آنکلن سٹیق بیٹھتا ہے نہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ لوگ اس میں بھروسہ کیوں کر لیتے ہیں یہ ایک ارگینایز سیکٹر بن چکا ہے اور ارگینایز سیکٹر جب بنتا ہے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ برانچز میں ان کے لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں اور فلوڈی جو دھوٹمو سے تھوڑا سے یاگے جو ابھی نو میں جلہ بھی بنا ہے وہاں پر پہلے سی سٹھا بجار چل رہا ہے سٹھا بجار پہلے ایک منڈی ہوا کرتی تھی پھولوں کی وہاں پر ہی لگتا تھا یہ بارش پہ لگاتے تھے یہ کرکٹ پہ جیسے آپ نے کھا لگاتے تھے یہ دن اور رات پہ لگا لیتے تھے یہ آپ دیکھئے کہ دیفرنٹ ڈیفرنٹ میٹچز پہ لگاتے تھے دھیرے 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 بڑھتا گیا اور یہ اورگینایز ہوتے گئے مانا جاتے ہیں اس کا کوئی اتحاس جو ہے نہ تو کوئی ریکارڈ رکھتے ہیں نہ ہی کسی طرح کی کوئی ایسا ایبیڈنس رکھتے ہیں جس پہ کوئی لیگل تارے بہی ہو چکے پر آپ ہی دیکھیں سٹھا بجار کے کچھ نیم اور کانون ہے پہلے تو یہ بھار کے لوگ کو اللہ ہونے کرتے تھے اور صرف گولی پہ سٹھا لگاتے تھے یہ پہلے کیا کرتے ہیں کہ جگہ 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 پتا کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا انمان چل رہا ہے وہاں پہ کوئی کانڈیڈیٹ ہے اس پہ کیا چل رہا ہے اب سٹھا کس پہ لگے گا یہ سوچنے کا وشہ ہے آپ پریڈکشن ہی مانے سٹھا مانے کہنے کے اپنے اپنے طریقے ہیں اگر میں لاؤ میں جاؤں تو اس کو گیاملنگ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن پریڈکشن کس پہ ہوگا آج کسی کانڈیڈیٹ کی کیمپیننگ کیسے چل رہی ہے اس کا لوگوں میں ورچس پتنا ہے شیطر میں اس کا نام کتنا ہے کس طرح سے وہ چل رہا ہے اس پہ ایک سٹھا لگتا ہے وہ بوکرز ہوتے ہیں بروکرز جسے آپ کہتے ہیں وہ سٹھا میں نورملی کہا جاتا ہے بروکر اور جو لگاتے ہیں وہ سٹھوری ہوتے ہیں بروکر ڈیسائیڈ کرتے ہیں انمان لگا کے ساری کیلکولیٹ کر کے کہ اتنی سیٹے آئے گے اگر ہم سناؤ کے بات کریں پھر اس پہ لگتی ہے ٹرائس کینڈیڈیٹ کی اور اس طرح سے سٹھا بجاہ چکے یہ تو سٹھا بجاہ کے بارے ہم بتا ہے لیکن فلوڈی سال بھر پہلے جیا بھی نہیں تھا تو سو چومالیس کلومیٹر کری جو سو سے دور ہے یہ جگہ ہے جاؤں کا ایک طرح سے علاقہ ہے ایسا بھی نہیں کہتے کتے بڑا میٹرو سٹی ہے جہاں سے کنیکٹویٹی پورے دیش بھر میں لوگوں کی ہو تک کہ اس طرح کا بھی بہت آسان نہیں ہے کہنا کیسے ان کو پورے دیش بھر کا یہاں تک کہ میں تو یہ بھی سنا ہے کہ امریکہ کے ناشتری کے تناؤں پر بھی سٹھا لگا دیتے ہیں لوگ کہاں سے ان کے پاس انٹومیشن آتی ہے جب آپ سٹھا بجار کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں لکھا گئے کہ سٹھا بجار کیسے لگتا ہے تو وہاں پر لگانے والے سٹھاوریوں اور ویاپاریوں نے کیا کہا ہے یہ کہا ہے کہ جب لوگ دن بر خالی بیٹھتے ہیں تو خالی بیٹھے بیٹھے کچھ تو کریں گے اور اسی لئے سٹھا لگانے لگے اب آپ دیکھیں گے وہاں پر سٹھا دیش جیسے میں نے کہا کہ ایک جگہ سے نکلے لوگ گرامین سے نکلے شیطر میں اور شیطرے سے نکلے ویدیش میں وہ سب جگہ سے اپنے اپنے انمان بتاتے ہیں سمپرک میں رہتے ہیں اور جب وہ سمپرک میں ہوتے تو انمان لگتے ہیں وہ خالی بیٹھے ہیں اب آپ ایک اور دیکھیں بات کہ سٹھا میں دو چیزیں لگاتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کھانا اور ایک ہوتا ہے لگانا وہ کھانا کیا ہوتا ہے کھانا وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر سلم چانسے سے winning کی وہاں پر کھانا ورڈ use کرتے ہیں اور جہاں پر زیادہ چانسے سے winning کی وہاں لگانا use کرتے ہیں outsiders کو آپ allow نہیں کرتے ہیں ان کے لئے اب آپ کوئی terms and condition ڈھکتے ہیں insiders آپ کو ساری باتیں کرتے ہیں تو دیکھیں جب market پورا flow کر جاتا ہے ایک organized sector بن جاتا ہے وہ پہلے موخک سے paper پہ آئے paper سے digital پہ آئے اور digital سے اب وہ اتنے organized ہو چکے ہیں کہ دیش میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے جو اس بات پر تیہ کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا انمان چاہتا ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں انمان پہ سٹا لگائے جاتا ہے predictions لگائے جاتے ہیں وہ predictions صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں جب sector اتنا بڑھ جاتا ہے تو انمان چاہتا صحیح نکلتے ہیں اس لئے follow the sector بجار پہ ہر جنگے کی نبات یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی لوگ سبہ کے چناؤں چل رہے ہیں اس میں ان کے آدمی پورے جیزدھر میں الگ الگ زگوں پر ہے راجنی تک فلوہ دی سٹا بجار کی predictions دیکھ لیتے ہیں prediction دیکھیں گے تو یہ بھی کہتے ہیں media records بھی کہتے ہیں فلوہ دی سٹا بجار نہیں تو article 3070 کا abrogation ہوگا یہ بھی کہہ دیا تھا رام مندر بنے گا یہ بھی کہہ دیا تھا آپ لوگ سبہ چیٹے دیکھ لیجئے پہلے فلوہ دی سٹا بجار کہہ رہا تھا کہ بھاجپک کو ایک majority seat ملے گی لیکن دیرے دیرے وہ اس کے predictions بدلتے گئے کیونکہ وہ انمان ہے ایک بات جو لگا دیتا ہے بولی کا پیسہ ہے پر بات یہ ہے کہ اتنا organized sector ہے کہ جب نیتا بھی ان کو دیکھنے سے اپنے اپنے انٹروں میں کہا کہ نیتا بھی دیکھنے لگے ہیں فلوہ دی سٹا بجار کو کیا ہو رہا ہے ویسے ہی فلوہ دی سٹا بجار ایک بہت important factor بن چکا ہے چاہے وہ gamble ہو چاہے وہ ایک دم clear cut بتایا اس نے کتنی سٹیں کانگریس پر بجے پی کو آ رہی اور لگ بگ اتنی ہی سٹیں آئی ہے دو ہزار پائیس میں ہمچل کا چنا ہوا تھا وہاں پہ بھی اس کا ایک دم صحیح ہوا راجستان میں بھی یہی بتا دیا تھا کہ بجے پی کی ہی سرکار بنے گی یہ آقلن اتنا صحیح ہے کیا اسی لیے اس کو بروسہ سکھ زیادہ آئے کہ ہمیشہ صحیح بول کر رہتا یہ کبھی غلط بھی ہوتا ہے دیکھیں میں نے کہا نا آپ کوئی بھی چیز analysis کریں گے stock market دیکھ لیے جب ہم marketing کرتے ہیں trading کرتے ہیں وہ analysis پہ چلتا ہے company کی price کتنی ہے low جا رہی ہے market up down graph کیسا ہے وہ analysis ہے اس پہ جو stock market trading کرتا ہے وہ چانسے جیتنے کی کم ہے اور جب lower price ہوتی candidate کی مطلب اس کی چانسے جیتنے کی جیتنے کی کم پیسہ جہاں ہے پرتیاشی کم جور ہے market ہے جہاں company stock price آپ graph نیچے دکھے گا لوگ کہتے اس پیسہ لگاؤ یوں پر بڑھ سکتا ہے وہ market وہاں چل رہا ہے پھول ملا کہ analysis کا game ہے prediction کا game ہے market کس طرح سے move کرتا ہے وہ پیسو کا market کم move کرتے ہیں یہ political market move کرتے ہیں جو میرے پاس آیا فلو دکھ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کیونکہ کافی لمبا چوڑا آکڑ چوتھے چرن کے چناؤ سے پلے فلو دکھ بڑھ نے یہ کہا تھا کہ BJP کی راشتی 307 سے 3010 سکتے مل سکتی ہے ایسا نہیں کہ BJP کو دیا کانگریس لیے بھی اس نے یہ کہ کہ اچھی کچھ سکتی ہے مطلب 28 سے 20 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 لیکن یہ دیکھئے پھر سے ماہ آخروں پہ جا رہا ہوں پنجاب میں بولا ہے بی جے پی کو دو سے تین سیٹ کا فائدہ ہریانہ میں پانچ سے چھ سیٹ کا تیلنگانہ میں پانچ سے چھ سیٹ آ سکتی ہے چھتیس گڑ میں دس سے گیارہ سیٹ بی جے پی کو یعنی جوردست پرپورمنس کی بات پہ ہی ہے دنلی میں چھ سے ساکھ سیٹ کی بات بتا رہی ہے ماحول کے حساب سے آپ کو لگ رہا ہے کہ فنوڈی سکرہ بجا جس راستے پہ اسے جانا چاہیے اسی راستے پہ جا رہا ہے یا خالی ابھی تک جو نیویشک ہیں ان کو گفلت میں رکھنے پیسہ لگوانے کے حساب سے یہ ہے دیکھئے وہ اگر صحیح بتا دے گا اور وہ جتنی ایسٹیمیٹیڈ سیٹ آپ اور ہم جیسے لوگ سوچ رہے میں تو بوٹا رہوں آپ میڈیا سے آتے ہیں آپ لوگوں کا انیلیسز زیادہ ہو سکتا ہے ہم لوگ جیسا سوچ رہا کر وہ ہی پلو دی سکتا مارکٹ بتا دے گا تو پھر ان کے مارکٹ کا ریکوائیمنٹ ہی نہیں رہی پھر بوٹنگ کی ریکوائیمنٹ نہیں رہی سمجھنے کی آبی شکتہ یہ ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن تب تک کریں گے جب تک گوٹ ختم نہیں جاتے اس کے حساب سے پیسہ لگے گا اور آپ دیکھیں پیسہ سے اس نہیں نہیں کر رہا کہ سو روپے لگ رہے پیسہ لگ رہا ہے کروڑوں میں پانچ سو کروڑ ہجار کروڑ تین سو کروڑ لوگوں میں پیسہ لگایا ہے اور پیسہ سے دھیا کا نہیں لگ رہا ہے بھار کے بھی لوگ کا جو یہاں فنڈ ہو رہا ہے وہ لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ ایک اورگین نائز گیاملک سیکٹر ہے یہ اپنے حساب سے انیلیسز کرتا ہے جو بوٹرز نے کر رہا ہے وہ بوٹر اپنے حساب سے انیلیسز کرتا ہے پارٹی پولٹکس کے چناؤں میں اپنے گیارنٹیز اور اپنے ویجن پہ آتی ہے ناکہ کسی فلوڈی سٹا مارکٹ پہ اور آپ دیکھئے فلوڈی سٹا مارکٹ کا نام بدل دیا گیا ہے اس کو گریٹ ہریٹیج مارکٹ کر دیا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کانونی کاروائی کرنی چاہیے انیلیسز ہو رہا ہے پر انیلیسز سے آپ میکل یاملی سے بچنا ہوں تو اس لئے بدلہ ہے کہ بڑنامی ہو رہی تھی ان کے فلوڈی کا نام خراب ہو رہا تھا کہ یہ سٹا بجار والے ہیں سب سٹوریاں ہیں پر پولیس پرشاہشن کی بھی تو دیکھئے میں نام لینا نہیں چاہوں گا پر پولیس پرشاہشن کے اچھ ادیکاری سے جب فلوڈی سٹا مارکٹ کی بات کری گئی تو انہوں نے کہا اچھا ایسا بھی کوئی مارکٹ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پرشاہشن لوگ میڈیا پولیٹیشن ہر ایک جنا جو اس سمال سے جڑا ہوا ہے کہیں نہ کہیں انیلیسز کو دیکھتا ہے اس اینلیسز پر جب اپنا مارکٹ جو اپنی 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 اپنے مونیٹری بیلیٹس آپ کو راگیتی پر پہنی نگاہ رکھتے ہیں خبریں بھی دیکھ رہے ہو ہیں ابھی تک چھے ترین کی چناہو کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب میں فلوڈی سٹا بجار کے جو آنکریں اس کے آدھار پر آپ کا آنکلنگ پوچھ رہا ہوں وو بھی پریڈکشن ہے آپ بھی پریڈکشن تو دہی سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں بی جے پی راشتی اسطر پر تین سو تا سے تین سو دہی بلکل اس سے اوپر ہی بھی جائے گی میں کہتا ہوں بھاٹی جنتہ پارٹی صرف ایک پارٹی نہیں بلکہ ایک ویچار کی لڑائی لڑکی ہیں ویجن کو لے کے بھارت کو راشتی دھم کو لے کے آگے بٹھتی ہیں مجھے لگتا ہے ووٹرز اور جو یوٹ ہے وہ بی جے پی میں اپنا ویجن اور فیچر دیکھتا ہے اس کی بہومت چاہے گی اور پرچن بہومت آگی تین سو دس نہیں میں تکتا ہوں اس سے زیادہ آئے گی کانگریس اٹھاؤن سے باسٹ یعنی دس سے بارہ سٹ پیشلی پارٹی تلنا میں جائے گی پیشلی تلنا سے بھی اور کم جائے گی میں آپ کو بتاؤں کانگریس کا آج جو ایڈیلوجی ہو چکی ہے وہ ایڈیلوجی صاف باتا چل دی کہ فورین فنڈنگ ایڈیلوجی پارٹی چل چکی جس میں دیش کی بیروضی باتیں کرو اور لوگوں کے ووٹ کرو مجھے لگتا ہے کہ جو 52 سیٹ ہے کسی لئے چناؤں میں 2019 میں کانگریس لائی تھی اس سے بھی نیچے کانگریس ہے پبلک اوپینین کیا ہے اوپینین الگ چیز بات ہے کیونکہ اب تو آخری چرم بات نہیں ہے وہ انڈیلوجی میں کیا دھوٹکے ہیں چار تاریخ کو فیصل آئے گا کہ سرسار کس کی بنیگی لیکن فلو بھی سکتہ باجار ہو لیکن بنے ہی کتنی بھی باتیں کہنی جائے نگاہیں سب کی فلو بھی سکتہ باجار ہو آخر انڈی تھی رہی تھی